سوال کر رہا ہے تقدیر کے اپر کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنی تقدیر لکھتا ہے تو ہم اگر گلتی کرتے ہیں تو دوشی کون اللہ سبحانہ وتعالی اگر ہمیں تقدیر میں لکھا ہے کہ ہم خون کر رہی ہیں اور ہم آدمی کا خون کر لیتے تو کون ذمہ دار اللہ تعالی آدمی کو کیوں ذمہ دار کرنے کا اگر تقدیر میں لکھا ہے میں چوری کروں گا میں غلط کام کروں گا تقدیر میں لکھا ہے کہ میں جہنم میں جاؤں گا تو جاؤں گا تو کس کی گلتی میری کیا گلتی اللہ کی گلتی اور یہ سوال مسلمان لوگ بھی سوچتے ہیں اور تقدیر پر ایمان رکھنا ہر مسلمان کا فرض ہے لیکن ہم پہلے یہ جان لے تقدیر کسے کہتے ہیں اور اکثر ہم مسلمان بھی نہیں سمجھ پاتے تقدیر کا کیا مطلب ہے اور آتا کہتے ہیں اوہ تقدیر میں لکھا ہے تو میں کر دیا کچھ بھی ہوا تو تقدیر میں لکھا ہے محنت میں کرتا ہوں میں وہ تقدیر میں لکھا ہے کہ میں غریب ہوں گا یہ تقدیر کی کیا معنی ہوتی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عصرہ میں کہ جب بھی ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے گردن کے گول میں اس کے پوری آتما قطع اس کا فیچر اس کا بھوشیہ لکھ لیتا ہوں میں آپ کو سمجھانے کے لئے ایک مثال پیش کرتا ہوں مثال کے طور پر اگر ایک کلاس کے اندر ایک ٹیچر ایک ٹیچر کلاس میں پڑھاتا ہے اور اگزامنیشن کے پہلے کہتا ہے کہ یہ سٹوڈنٹ یہ سٹوڈنٹ پورے کلاس میں نمبر ون آئیں گا اول آئیں گا یہ سٹوڈنٹ سیکنڈ کلاس سے پاس ہوئیں گا وہ سٹوڈنٹ فیل ہو جائیں گا مثال دینا بھنا مت لگنا بھائی سب اور اگزامنیشن ہوتا ہے اور یہ سٹوڈنٹ فرست آتا ہے یہ سٹوڈنٹ سیکنڈ کلاس سے پاس ہوتا ہے اور یہ سٹوڈنٹ فیل ہو جاتا ہے میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ جو سٹوڈنٹ جو طالب فیل ہو گیا کیا وہ کہہ سکتا ہے کہ کیونکہ ٹیچر نے کہا میں فیل ہو گیا اس لئے فیل ہو گیا کہہ سکتا ہے کہہ سکتا ہے کہہ نہیں نہیں کہہ سکتا ہے کیوں ٹیچر اپنے تجربے سے کہہ رہا ہے یہ سٹوڈنٹ بہت اچھا ہے بہت پڑھائی کرتا ہے اس لئے فرسٹ آئے گا یہ سٹوڈنٹ ٹھیک ہے سیکنڈ کلاس یہ سٹوڈنٹ پچھر دیکھتا ہے کلاس ہی نہیں ہٹن کرتا ہے اس لئے فیل ہو گیا تو اپنے تجربے سے وہ بھوشہ کے بارے میں کہتا ہے لیکن وہ سٹوڈنٹ نہیں کہہ سکتا کیونکہ ٹیچر نے مجھے کہا میں فیل ہو گیا اس لئے فیل ہو گیا دوشی کون وہ خود سٹوڈنٹ اس نے پڑھائی نہیں کیا اسی طریقے سے اگر آپ کمپیر کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹیچر سے تو بہت موچھے ٹیچر تو کبھی کبھی گلتی کر سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے باس علمِ گیب ہے وہ بھوشہ کے بارے میں جانتے ہیں جب بھی کوئی کام ہوتا ہے کچھ چیز فکسٹ ہے آپ کہاں پیدا ہوں گے آپ کب مرے کچھ چیز مکمل ہے اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو فری ویل دیا ہے فری ویل مطلب آپ جو بھی چاہے چن سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ہجائے دی قرآن و حدیث میں لیکن آپ کے اوپر ہے آپ اس کے اوپر عمل کرے ہیں نہیں کرے لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے آپ کیا کریں گے مثال کے طور پر آپ ایک رستے پر چل رہے ہیں اور ایک چہرائے پر آتے ہیں چار رستے ہیں نمبر ایک نمبر دو نمبر تین نمبر چار آپ کوئی بھی رستہ چن سکتے ہیں آپ چنتے ہیں رستہ نمبر تین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہلے سے علمِ گیب ہے پہلے سے پتا تھا کہ آپ جب چورہے پہ آئیں گے آپ رستہ نمبر تین لیں گے تو اللہ تعالیٰ پہلے سے لکھ لیتا ہے کہ آپ رستہ نمبر تین چنیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھا اس لئے آپ نہیں چن رہے کیونکہ آپ چننے والے تھے اللہ تعالیٰ نے لکھا اسے کہتے ہیں علمِ گیب اللہ سبحانہ و تعالیٰ علمِ گیب ہے اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتا تھا کہ آپ نمبر تین چنیں گے اور اللہ تعالیٰ تقدیر میں لکھ دیا کہ آپ نمبر تین دستہ چنیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھا اس لئے آپ تین نہیں چن رہے کیونکہ آپ چننے والے تھے اللہ نے لکھا اور ایک مثال پیش کرتا ہوں آپ نے دسویں پاس کی بارویں پاس کی آپ ڈاکٹر بھی بن سکتے آپ انجینئر بھی بن سکتے آپ لوار بھی بن سکتے آپ چنیں گے ڈاکٹر بننے کے لئے اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ آپ جب بارویں پاس کریں گے تینوں چیز آپ بن سکتے آپ ڈاکٹر بھی بن سکتے انجینئر بھی بن سکتے لوہ بھی بن سکتے آپ چنیں گے ڈاکٹر بننے کے لئے تو تقدر میں لکھ دیا اللہ تعالیٰ آپ باہر بھی پاس کریں گے اور ڈاکٹر بنیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھا اس لئے آپ ڈاکٹر نے بنے کیونکہ آپ نے چنہ اس لئے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ دیا آپ سمجھے کچھ لوگ کل ایکزیم دے کل ایکزیم ہے اچھا اچھا ہے طالب اچھا ہے ابھی کل ایکزیم ہے کیا پڑھنے کا تقدر میں لکھا ہے کہ پاس تو پاس فیل تو فیل اور وہ نہیں پڑھتا ہے اور وہ فیل ہو جاتا ہے تقدر میں لکھا ہوتا ہے یاد بھی پڑھتا تھا تو پاس ہوتا تھا لیکن اس کی سونج بھی تیڑی تھی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے تقدر میں یہ شخص اگر پڑھتا تھا پاس ہوتا تھا لیکن اس نے سوچا وہ خود تقدیر میں بھی لکھائیے وہ پاس ہو سکتا تھا لیکن وہ نہیں پڑتا ہے اس لئے فیل ہو گیا فیل ہو گیا پھر بولے کہا دیکھو تقدیر کو تو میں ڈال نہیں سکتا ہوں اس لئے وہ کہا ہوتے علمہ اکبان نے کہا ہے خود ہی کو غیر اتنا بلند گیا تقدیر کے پہلے خود آپ نے بن دیتے خود پوچھے بتاتے ہی رضا کیا ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے مثال کے طور پر اگر آپ جاتے ہیں ایگزامنیشن میں اور آپ کا پیپر اچھا ہی نہیں جاتا اور آپ جاندے کیا فیل ہوئیں گے آپ گھر پہ آتے اور دعا کرتا اللہ تعالی سے یا اللہ سوبانہ وتعالی میں نے پیپر میں اچھا ہنے کیا ہے مجھے پاس کر لے اللہ تعالی آپ کے دعا کو قبول کر لیتا ہے پاس کر لیتا ہے تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ آپ نے پیپر اچھا نہیں کیے آپ فیل ہونے والے رہتے لیکن آپ نے دعا کی اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ دعا کرنے والے کے نہیں کرنے والے اور تقدیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دعا کو قبول کریں گے اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے اگر آپ سو سال بعد کوئی شک دعا کریں گا وہ بھی جانتا اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کریں گا کہ نے وہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو اسی لئے میں ہر روز دعا کرنا چاہیے ہر وقت دعا کرنا چاہیے دعا تقدیر کو بدل سکتی مطلب جو آپ کی پہلی ہونے والا تھا اس کو بتے سکتے ہیں لیکن وہ بھی تقدیر میں لکھا ہے کہ آپ دعا کرنے والے اور وہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کریں گے کہنے تو تقدیر میں لکھا ہے کہ آپ فیل ہونے والے تھے آپ بھر پہ آتے ہیں دعا کریں گے اللہ نے دعا کو قبول کیا اور آپ پاس ہو جائیں گے تو اسی لئے ہم مسلمان کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہئے لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ پر بھروسہ رکھو لیکن اونٹ کو باندو آپ نے کہہ سکتے ہیں اللہ پر تقویٰ ہے میں گھر کا دروازہ کھلا رکھوں گا کوئی چھوڑنے آئے گا اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ پر بھروسہ رکھو لیکن اونٹ کو باندو تو اللہ پر پورا بھروسہ ہونا چاہئے لیکن آپ خود محنت کرنا چاہئے آپ خود جیاد کرنا چاہئے آپ کو خود قرآن پر عمل کرنا چاہئے آپ کہیں گے تو آپ کو ہر وقت جد و جہد کرنا چاہئے اچھے کام کے لیے قرآن کو سمجھ کے پڑو اور عمل کرو انشاءاللہ آپ اس دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گی